بسالت نیوز میں چودری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پچاس ساٹھ سال پہلے شادیاں کس طرح ہوتی تھیں یہ ایک بہت دلچسپ ٹاپک ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے لائک کریں گے یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان شروع سے تبدیلی اور بہتری کی طرف رما دوا رہا ہے پہلے پہل انسان گاروں میں رہتا تھا پتھروں کے گھر بناتا تھا بعد میں یہ مٹی گھرے سے گھر بننے لگے ترقی ہوتی گئی پھر یہ پتھر اور انٹ سے آج طرح کے آج کل کے جو خوبصورت گھر ہیں وہ بننے لگے اس کا رواج زیادہ زیادہ سو ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے ہوا تھا اسی طرح شادی بیعہ کے جو رسمیں ہیں جو معاملات ہیں وہ بھی پہلے بہت سادہ ہوتے تھے اور شادی کی رسمیں کئی کئی دنوں تک جاری رہتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کی طرح وہ برات میرے جال میں گئی دولن والے بھی وہیں مجود ہوتے ہیں وہیں پر نکاہ ہوتا ہے اور ایک دو گھنٹے میں شادی کے معاملات تیع ہو کے برات واپس آ جاتی تھے پہلے یہ جو برات تھی نا یہ دولہ کے براتی جو ہوتے تھے وہ دولہن کے گھر میں جاتے تھے مقردہ تاریخ کو لیکن اس سے پہلے دولہ اور دولہن کے جو رشتہ دار تھے نا وہ شادی سے چار پانچ دن کم کم پہلے اپنے تمام اہل و حیال کے ساتھ دولہ اور دولن کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے اور وہ جو شادی کی رسمیں ہے وہ پانچ سات دن ایک ہفتہ تک چلتی رہی چلتی رہتی تھی تو جو رشتہ داروں کے مل بیٹھنے کا مہانہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا تھا وہ بڑا ایک اچھا محول ہوتا تھا بچے بڑے سب لوگ وہ شادی کو اچھی طرح سے انجوائے کرتے تھے تو برات والے دن دولہ برات کے ساتھ دولہن کے گھر میں جاتے تھے تو وہاں جاتے ہوئے پونٹنے پر دولہن والوں کی طرف سے برات کی تھنڈے پانی کے ساتھ شربت کے ساتھ توازے کی جاتی تھی اس وقت یہ فریج وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا وہ برف کا استعمال ہوتا تھا جس کے ذریعے تھنڈا پانی بنایا جاتا تھا اور شربت بنایا جاتا تھا یہ شربت اور پانی وغیرہ پینے کے بعد جو براتی تھے وہ چار پانیوں پر بیٹھ جاتے سستاتے کپے لگاتے تو یہ جو کم ات کم سو دو سو براتی ہوتے تھے ان کے لیے دولہن والوں نے بقاعدہ طور پر چار پانیوں اور بسروں کا انتظام کیا ہوتا تھا جو وہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں اور محلے والوں سے اکٹھے کرتے تھے یہ ایک بہت اچھی روایت تھی جو محلے والے ہیں گاؤں والے ہیں وہ سب اس موقع پر جلہن کے گھر والوں کی برپور طریقے سے مدد کرتے تو شام کے وقت جلہن والوں کی طرف سے برات کو کھانا دیا جاتا جو عام طور پر دال اور چاول پر مشتمل ہوتا تھا تو کھانا کھانے کے بعد برات والوں کی طرف سے بہت محفل جمعی جاتی ہیں برات والے اپنے ساتھ گانے بجانے والے کو لے کے گئے ہوتے تھے یا ادھر سے بھی وہاں مقامی جو گانے بجانے والے ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے ہیجڑے آ جاتے تھے سپیکر کا انتظام کیا ہوتا جس میں وہ موقع کی مناسبت شادی کے حوالے سے گانے ہوتے تھے یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہتا تھا اگر تو گانے بجانے والے ہوتے تھے تو ان کو ویلیں دی جاتی تھی اگر سپیکر پر میوزک کا انتظام کیا ہوتا تھا تو وہ جو براتی ہوتے دلہ کے دوست ہوتے وہ خوش ہو کر ان کو ویلیں دیتے تھے یہ حلق اللہ ساری رات جاری رہتا صبح جب برات والے اٹھتے تو دلہن والوں کی طرف سے انہیں ناشتہ کرایا جاتا جو چائے اور رس پر مشتمل ہوتا تھا یہ ناشتہ کرنے کے بعد جو براتی تھے وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیتے نہانا دونا کپڑے بدلنا تو یہ گیارہ بارہ بج تک یہ سلسلہ چلتا رہتا جب برات تیار ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتی تو پھر نکاہ کا سلسلہ ہوتا تھا وہ نکاہ کیا جاتا نکاہ کے بعد پھر براتیوں کو چھوارے تقسیم کی جاتے تو ایک دوسرے مبارک بادیں دی جاتی مبارک بادیں دینے کے بعد دلہن والوں کے گھر والوں کی طرف سے براتیوں کو کھانا دیا جاتا وہ جو کھانا ہوتا تھا وہ کوئی ٹیبل وغیرہ نہیں لگائے جاتے تھے وہ ایک کھلی جگہ پر اجتمام کیا گیا ہوتا تھا وہاں پر درییاں بچھائی جاتی تھی عام طور پر تو وہاں براتیوں کو بٹھا کر کھانا دیا جاتا تھا تو یہ مختلف ادوار میں تھوڑا رد و بدل ہوتا رہا بعض اوقات تو یہ کھانا ہوتا تھا کہ صفیت چاول ہے گرم گرم چاول ہوتے تھے اس کے اوپر چینی ڈالی جاتی تھی ایک بندہ چاول ڈالے جاتا تھا پیچھے دوسرا بندہ آ رہا ہے وہ وہ چینی ڈال رہا ہے تیسرا آ رہا ہے وہ اس نے آتھ میں وہ ایک برتن پکڑا ہوتا تھا جس میں گرم گی کیا تھا وہ گی اس میں ڈالتا تھا پلیٹو میں تو یہ اس طرح ایک ڈش بن جاتی تھی میٹھی یہ سے بڑے شوق سے کھایا جاتا تھا تو بعد پھر بعض جگہ یہ ہوتا کہ وہ نمکین کیاول ہوتے تھے بعد میں زردہ ہوتا تھا یہ جو بریانیاں بغیرہ یا اپنا گوشت ہے یہ بہت بعد میں شروع آئے سے کوئی دس بیس پہلے اس کا رواج ہوا پہلے شادی میں کھانا بڑی سادگی کے ساتھ بڑا سادہ کھانا دیا جاتا تھا اس سے یقینی طور پر اخراجات میں بھی کمی آتی تھی تو ایک بوجھ بھی نہیں شادی شادی بوجھ نہیں ہوتی تھی بڑی آسانی کے ساتھ مطلب شادی کا انتظام ہو جاتا تھا تو جب یہ نکاہ وغیرہ ہو جاتا ہے پھر وہ ایک اس کو پجابی میں ہم بولتے ہیں کھٹ وہاں وہ جو برات برات والوں کی طرف سے دولہ والوں کی طرف سے دولہن کے لیے کپڑے وغیرہ زیور لے کے جائے وہ بچھائے جاتے چار پیوں پر وہ پھر دولہن کے گھر والے ان کے عزیزوں کا رشتے دار سب دیکھتے تھے تو اس کے بعد وہیں ایک رسم ہوتی تھی دودھ پلائی کی دودھ جو دولہن کی بینیں یا قزنز ہوتی سے وہ دولہ کو دودھ پلاتی تھی تو اس طرح کافی چیزیں تھیں جو بڑا منجائے کرتے تھے لوگ لیکن وہ اب نہیں ہو رہی تو رات کو یہ کام بھی کرتے تقریباً سپیر یا شام کا وقت ہو جاتا تھا تو پھر وہ جو دولہ کے بھائی ہیں یا اس کے قزنز ہیں یا عزیزوں کارب ہیں وہ دولہن کو رخصت کرتے تھے تو ایک دولی ہوتی تھی اس پہ بٹھایا جاتا تھا دولی میں بٹھا کے جہاں برات کو روانہ انے کے لیے کھڑی ہوتی تھی وہاں کو بس بغیرہ کا انتظام ہوتا تھا تو ہینڈ اوبر وہ جو دولہن براتی والوں کو دولہن والوں کو کے حوالے کی جاتی تھی وہ لے کے آتے تھے تو پھر ادھر سے بھی وہ جو اترتے تھے وہ ایک دولی کا انتظام ہوتا تھا وہ دولی میں ہی ڈال کے پھر گھر میں لے جاتا تھا لیکن ایسا بھی ہوتا تھا براتیوں کا دولہ والوں کا دولہن والوں کا گھر نزدی کیا ہے تو وہ جو دولہن کے گھروں والے ہیں نا یا ادھر وہ وہ لوگ ہوتے تھے وہی اس کو اپنا دولہن کو دولی میں بٹھا کے پکیدہ سسرال لے کے جاتے تھے تو اس طرح یہ پتلہ بے شادی بیعہ کی رسم ہوتی تھی جو اب نہ تو وہ دولی رہی ہے نہ وہ جو دلہا گوڑی پہ بیٹھتا تھا وہ نہ رہا ہے نہ وہ رسمیں رہی ہیں اب تو جو برات والے ہیں جو براتی ہیں وہ بھی سیدھے ادھر جاتے ہیں اپنا میرے جال میں لڑکی آلیں بھی ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں ادھر ہی نکاح ہوتا ہے اور شادی کی جو یہ رسم ہے یہ جو شادی کا نکاح کا معاملہ ہے یہ ایک یا دو گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے جس میں نکاح ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے اور وہیں سے دلہن کو رخصتی کی جاتی ہے تو آگے جا کر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں بارال یہ جو ہماری شادی کی پرانے رسم و رواد و قدریں وہ آج بہت تبدیل ہو چکی ہیں پاکستان پاہندہ باد پاک فوج زندہ باد اسلام علیکم